السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر سترہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے ترجمہ نماز الرحمن الرحیم الرحمن کا ترجمہ ہے بڑا مہربان اور آگے ہم پڑھ رہے ہیں ایک سنت نماز میں قرآت کی یہ سنتیں پیچھے بیان ہو چکی کہ فجر میں تیوال مفجر اور زہر میں تیوال مفصل اور عصر اور عشاء میں اوسات مفصل اور مغرب میں قصار مفصل اس کی تلاوت کرنا اور فجر کی پہلی رکعت کو لمبا کرنا اور آج کی سنت ہے قرآن زیادہ جلدی نہ پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا نہ اتنا ہستہ پڑھیں کہ بہت دیر لگ جائے نہ اتنا تیز پڑھیں کہ سمجھ بھی نہ آئے درمیانی رفتار سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی نمبر تین ایک قبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک قبیرہ گناہ ہے کسی کی آبرو عزت کو صدمہ پہنچانا کسی کی عزت پہ ہم حرف آنے کا ذریعہ بنے یہ نہیں ہونا چاہیے نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سارے گناہوں پر لانت فرمائی ہے مثلا سود لینے والے پر دینے والے پر اس کے لکھنے والے پر اس کے گواہ پر لانت فرمائی ہے اور اسی طریقے پر چور پر حضور علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور قوم لوت کا عمل کرنے والے پر بھی حضور علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی اور صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے پر بھی حضور نے لانت فرمائی ہے اگر گناہ میں کوئی اور نقصان نہ بھی ہوتا تو یہ کیا تھوڑا نقصان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت میں یہ شخص داخل ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک نمبر پانچ طاعت و عبادت کے فوائد طاعت و دینداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے